موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ لوگوں کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا وَإِذُ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسِ عَبَا وَاسْتَقْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو عبلیس کے سیوا سب لوگوں نے سجدہ کیا اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا عبلیس نے سجدے سے انکار کیا اور اللہ نے اسے مردود قرار دیا عبلیس جنات میں سے تھا لیکن اللہ تعالی نے اسے اعزازاً فرشتوں میں شامل کر رکھا تھا اس لیے بحکمِ الٰہی اس کے لیے بھی سجدہ کرنا ضروری تھا لیکن اس نے حسد تکبر کی بنا پر سجدہ کرنے سے انکار کر دیا گویا حسد اور تکبر وہ گناہ ہے جس کا ارتکاب دنیا انسانیت میں سب سے پہلے عبلیس نے کیا شیطان نے کیا سب سے پہلے تکبر اور حسد لہذا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کسی سے تکبر کرے وہ کسی سے حسد کرے اور ایک بات یہاں پر یہ بھی سمجھئے کہ عبلیس ایک سجدہ چھوڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا اور وہ لوگ جو آج سالوں سے ہزاروں سجدے چھوڑے ہوئے ہیں ان کا کیا معاملہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی کہا ہے نا کہ دن میں پانچ وقت نمازیں ادا کرو اور اس میں اللہ کو سجدہ کرو ہم لوگ نہیں کر رہے ہیں وہ ایک سجدے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا تو سوچئے ہمارا کیا حال ہوگا جس نے ہزاروں سجدے چھوڑے ہوئے ہیں اسی طرح عبلیس کے بارے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ وہ فرشتہ تھا یا جنوں میں سے تھا بعض لوگوں نے کہا کہ وہ فرشتہ تھا اور بعض کا خیال یہ ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا اور دونوں ہی جماعتوں کے پاس قرآن و حدیث سے دلیل ہے حافظ بن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ دونوں اقوال دراصل ایک ہی قول ہے اس لیے کہ عبلیس صورت میں فرشتوں کے جیسا تھا لیکن اصل اور مادے کے اعتبار سے وہ جو ہے فرشتوں سے مختلف تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو آگ سے پیدا کیا تھا اور فرشتوں کو نور سے ورنہ عبادات میں دیگر معاملات میں وہ فرشتوں ہی کے جیسا تھا اور یہ بات ازل سے اللہ کے علم میں تھی کہ عبلیس ایک دن کافر ہو جائے گا مفسرین نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا کافر عبلیس ہے دنیا کا اور اس کا سبب قبر و غرور تھا اس کا گھمن تھا اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی قبر و غرور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا لہذا مجھے اور آپ کو اس سے نصیحت پگڑینی چاہیے اور ان چیزوں سے بچنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ ہم جب سفر کرتے ہیں نا تو ہم ایک شہر سے دوسرے شہر میں داخل ہوتے ہیں ایک بستی سے دوسری بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں پر داخل ہوتے وقت ہمیں ایک دعا پڑھنی چاہیے یہ اس لیے ضروری ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے ہم کبھی کسی شہر سے دوسرے شہر میں داخل ہوتے ہیں تو آدمی کی طبیت خراب ہوتی ہے نظر لگتی ہے یا فلا فلا بیمار ہوتے ہیں یا کچھ نہ کچھ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں دعا یاد کرنی چاہیے اور وہ دعا پڑھنی چاہیے کیونکہ دعا ایک ایسی چیز ہے نا جو انسان کی حفاظت کرتی ہیں میری اور آپ کی حفاظت کرتی ہیں تو کیا دعا ہمیں پڑھنی چاہیے دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی کہ جب کوئی ایک شہر سے دوسرے شہر میں داخل ہو یا ایک بستی سے دوسری بستی میں داخل ہو تو وہ یہ دعا پڑھے یہ دعا آپ کو سکرین پر لکھی ہوئی مل رہی ہوگی آپ ضرور اس کا سکرین شوٹ لے لی جو اور یاد کیجئے کیا ترجمہ ہے اس کا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ ساتوں آسمانوں اور ان چیزوں کے رب جن پہ یہ سایہ کیے ہوئے ہیں سات زمینوں اور ان چیزوں کے رب جنہیں یہ اٹھائے ہوئے ہیں اور شیطانوں اور ان کے رب جنہیں انہوں نے گمراہ کیا ہے اور ہواوں اور ان چیزوں کے رب جو انہوں نے اڑائی ہے ہم اس کے باشندوں اور اس بستی میں موجود چیزوں کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں اور ہم تیری پناہ میں آتے ہیں اس کے شر سے اور اس میں رہنے والے لوگوں کے شر سے اور ان چیزوں کے شر سے جو اس میں ہیں یعنی اس دعا میں جب ہم داخل ہو رہے ہیں تو جو بھی شر اس شہر میں موجود ہے ان ساری چیزوں سے ہم پناہ مانگ رہے ہیں تو یقینا ہم حفاظت میں رہیں گے اللہ کی تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ضرور بھی ضرور یہ دعا یاد رکھیں کیونکہ کوئی ادمی ایسا نہیں ہوگا جس کو سفر کی ضرورت نہ پڑتی ہو اس کو ایک شہر سے دوسرے شہر جانے کی ضرورت نہ پڑتی ہو تو ضرور بھی ضرور اس دعا کو یاد کریں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا تیسرا موضوع ہے اسماء حسنہ اسماء حسنہ میں ہم بات کریں گے اللہ تعالیٰ کے ایک نام الاحد کے تعلق سے الاحد جس کا معنی ہوتا ہے اکیلہ تنہا جو اپنی ذات و صفات میں اکیلہ ہو بغیر کسی شریک کیے ہوئے بغیر کسی اجزا کے شریک کی ہوئے یعنی وہ مکمل اکیلہ ہے اور یہ قرآن مجید میں یہ نام اللہ رب العالمین کا صرف ایک جگہ آیا ہے اللہ نے کہا قل ہو اللہ احد کہ اللہ رب العالمین ایک ہے اور حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من ماتا وہو یدعو من دون اللہ ندن دخل النار کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس حالت میں مر جائے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کا شریک ٹہراتا تھا ایسا نام ہے جس کے بارے میں کفار و مشریکین جھگڑا کرتے تھے مسلمانوں سے اصل یہی تھا انشاءاللہ اس کی تفصیلات مزید ہم آگے کے درس میں دیکھیں گے آج کے لیے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو یاد رکھ کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں